بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آئل کے بغیر ہم پکوڑوں کو پانی میں کیسے فرائے کریں گے تو چلیں دور شروع کرتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی اس کے لئے ویورز تین عدد میں نے آلو لی ان کو اچھے طرح سے میں نے دھو لیا اور اس کو چلکہ اتارنے کے بعد ان کو بہت باریک سا کٹ لیا اس کو میں نے پانی میں رکھا تھا اب اس کا پانی بہت اچھے سے ڈرین کر دیا اور اس کو جہاں وہ ایک بول میں ایٹ کر لیں گے آلو جو ہے وہ اس کی کٹنگ آپ نے بہت باریک سے کرنی ہے کیونکہ ہم اس کو آئل کے بغیر فرائے کریں گے تو اس لئے اس کی کٹنگ آپ نے بہت باریک سے کرنی ہے اس کے علاوہ ویورز اس میں جہاں وہ ایک ادد بڑے سائز کا پیاز باریک کٹ کر وہ نے ایٹ کر دیا اس کی کٹنگ بھی جہاں وہ باریک سے کرنی ہے اسے بہت کرسپی سے جہاں وہ پکوڑے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں سبس مرچ اور سبس دھنیا جو ہے وہ باری کٹا ہوا ایڈ کر دیا اور اب اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی پالک کا استعمال کروں گی پالک جو ہے اس میں سے بھی پانی نکل آتا ہے تو اس لئے بہت تھوڑی سی پالک کا میں اس میں استعمال کروں گی آپ چاہیں تو پالک کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پکوڑوں کو جو ہے وہ فرائی کرنے والے نہیں ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی پالک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لاس میسیس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اب اس میں جائیں گے سپائسیس جس میں دو چمچ جو ہے میں چلی فلیکس ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی نمک حسب زائقہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کر لیجئے گا میں نے تقریباً آدھا چمچ ایڈ کیا اور اس کے علاوہ ریگولر سرخ میں جو ہے وہ بھی چمچ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور ویورس اجوائن اس میں تقریباً وان تھرڈ چمچ جو ہے وہ میں نے اجوائن ایڈ کر دی اب اس میں خوشک دنیا جو ہے ثابت ایک چمچ کے قریب ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسل کر اس میں ایڈ کر دوں گی اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور لاس میسے جو ہے آپ اس کو پکوڑوں میں استعمال کیا کریں اجوائن سے بھی بہت ہیلدی سے اور ٹیسٹی سے پکوڑیں تیار ہوں گے ایڈ کروں گی بہت زیادہ اس میں ایک کم سے اپنے بیسن ایڈ نہیں کرنا جتہ بیسن کم ایڈ ہوگا اتنے ہی مزے کے پکوڑیں بنتے ہیں تو ویورس اب اس میں بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے اور اس بات کا خیار رکھیں کہ اس میں پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے تو اس کے بیٹر کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مسل کر جو ہے وہ تیار کر لیں گے جب ایک دو منٹ کے لیے پڑا رہے گا تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلا ہو جائے گا اور اس میں سے جو ہے وہ پانی نکل آئے گا جب ہم نمک کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹر کو فوراں سے جو ہے وہ استعمال کر لیں پکوڑوں کے لیے تو ویورس اب پانی جو ہے وہ میں نے تقریباً دو گلاس کے قریب اچھی طرح سے گرم کر لیا اور اس میں اس طرح سے ایک میں نے جو ہے وہ جالی رکھتی ہے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا گریز کر لیا آئل کے ساتھ اب اس پر جو ہے وہ جتنے آپ پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تھوڑے تھوڑے سا بیٹر لے کر آپ اس طرح سے تھوڑے سے ڈسٹینس پر جو ہے وہ اس کو ڈالتے جائیں اور اس کو جو ہے وہ ہم کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے کوک کریں گے اور ویورس اب سرکرسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے کے بال آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ مزے مزے کی چھوٹی چھوٹی سی ریسپیز جو ہے ان کو ایسی ویگ سے شیئر کر سکوں تو ویورس اس طریقے سے جو ہے وہ میں نے پکوڑے ایڈ کر دیئے اب اس کو کور کریں گے اور پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ کک کر لیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں تو ویورس پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو اوپن کیا اس کو میں نے میڈیوم فلیم پر جو ہے وہ کک کر رہی تھی تو پکوڑا جو ہے اب چیک کریں بہت اچھے سے جو ہے وہ آلو سوفٹ ہو چکے ہیں اور بیسن جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ کک ہو چکا ہے تو ویورس اب اس ٹیج پر ہم کیا کریں گے کہ اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے جو آپ ایسے پڑا رہنے دیں یا پھر آپ کو اگر تھوڑا جلدی اس کو اتیار کرنا ہے ٹائم کی بجت کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کڑاہی میں جو ہے وہ تقریباً ایک چمچ کے قریب آئل ایڈ کر اس کو اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد اس میں جو ہے وہ پکوڑوں کو ایڈ کر دیں گے اس سے بہت جلدی سے یہ ڈرائ ہو جائیں گے اور تھوڑے سے کرسپی بھی ہو جائیں گے اور ان میں تھوڑا سا آئل کا ٹچ بھی آ جائے گا تو ویورس دیکھیں بہت اچھے سے ان کو ہمیں کک کر لیا اور یہ بلکل ڈرائ ہو چکے ہیں اب اس کو جو ہے وہ پلیٹ میں نکال دیں گے آپ اس کو کسی بھی کسی کی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تھوڑا سا محنت طلب اور ٹائم کنزیومنگ ہے اس طرح سے پکوڑوں کو بنانا لیکن یہ مزے کے بن جاتے ہیں تو ویورس آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ آپ کام آئل میں جو ہے وہ فرائی کر لیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ریسپی اگر آپ کو کچھ لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز میں شیئر کیجئے گا اللہ حافظ